موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزبان لارب خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر وزیراعظم کا تین سو یونٹ والوں کے لیے بھی فیول ایجسمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان اب ملک بھر کے پچھتر فیصد سارفین ایف اے سی سے مسنسنہ ہو گئے صدر مملکت نے منشیات کنٹرول ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی منظوری دے دی غیر قانونی منشیات سے متعلق جرائن کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز پاکستان میں حالیہ بدترین سیلاب اور توفانی بارشوں کی تباہی سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے لیے نماز جمعہ میں خصوصی دعائیں سیکڑوں نمازیوں کی متاثرین سیلاب سے اظہار ہمدر دی پاکستان میں ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ترجیح تھی سلاح متاثرین کی رقم میں کٹوٹی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے شازیہ مری کہتی ہیں سلاح متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں موسیقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان جیسا جھوٹا مکار اور ملک کا دشمن شخص آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا عمران خان کے سمو سے لوگوں کو چوڑ ڈاکو کہتا ہے عمران خان کو ایک ادارے نیپالہ پوسہ اور نخرے اٹھائے آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کے قومی صوبائی ارکان کا اہم اجلاس ہوا جس میں سلاح متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم شہواز شریف نے ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سلاح کی مصیبت سے بچوانے کی بھرپور کوشش کرے گی بقیہ نتائج اللہ کے حوالے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت سنبھالتے ہی مصیبتیں آئیں گویا سرمنڈاتے ہی اولے پڑے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں سیلا آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی نا اہل ترین حکومت نے ساہرے تین سال میں عوام کو ایک ڈھیلے کی بھی سہولت نہیں دی اور ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لائی لیکن جانے والے حکمران بھی ہمارے لیے گڑھا کھوٹ کر گئے یعنی نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری وہ تیل کی بڑھتے ہوئی قیمت کے باوجود قیمت کم رکھ کر چلے گئے شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے پاس دماغ نہیں ہے یہ تو اللہ کی دین ہے سابقہ حکومت نے بیس ہزار عرب روپے کے قرض لیے جو پاکستان کی تاریخ کے قرضوں کا اصل پیصد ہے اور وہ تیل کی قیمت کم کر گئے یعنی پاکستان کو معاشی تباہی کی جانب تھکے لیا قیمت بڑھانے کا مہادہ آئی ایم ایف سے ارہو نے کیا اور اس مہادے کو پارا پارا کر دیا جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو آئی ایم ایف کے کہنے پر اس مہادے پر عمل درامت شروع کیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کی جانب سے منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے بعد ہیروین کی چھے کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزا موت یا پندرہ سے بیس لاکھ روپے کے جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت منشیات کنٹرول بل دوہزار بائس کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت غیق قانونی منشیات سے مطالق جرائم کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے سزائیں ہیروین مورفین کوکین اور آئی سمیت مختلف مقدار کی نشہ آور ادمیات اور منشیات پر دی جائیں گی صدر مملکہ کی منظوری کے بعد یہ بل منشیات کنٹرول ایکٹ دوہزار بائس کی شکل افتیار کر گیا ہے جس کی روشنی میں ہیروین یا مورفین کی چار کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر بیس سال سے زائد قید اور دس لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا ہیروین یا مورفین کی چھے کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا پندرہ سے بیس لاکھ روپے کے جرمانے کی ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی جبکہ پانچ کلو یا زائد کوکین کے جرم میں سزائے موت یا بیس سال سے زائد قید کے ساتھ پچس لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا ترمیمی ایکٹ کے مطابق آئیس کی چار کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا پچس لاکھ روپے سے زائد جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی اور اگر جرم کسی اسکول کالیج یونیورسٹی یا تعلیمی دارے کے اندر یا قریب سرست ہوا ہو تو اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی ملک بھر کی بیشتر مساجدوں میں نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کی جانب سے سلاب اور بارشوں کی تباہی سے جا بحق ہونے والوں کی مغفرت اور سلاب متاثرین کے لیے مشکلات میں آسانیوں اور آفت سے نجات کے لیے دعائیں کی گئی آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں آسانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے بعد مرگ بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد نمازیوں نے خصوصی دعائیں کی جن میں سلاب اور بارشوں سے جا بحق ہونے والوں کی مغفرت اور سلاب زدگان کی پریشانیوں میں آسانیوں کی دعائیں مانگی گئیں ایک نمازی محمد اختر کا کہنا تھا کہ امام صاحب نے جو ہے آج بھی خصوصی دعا کرائی ہے اور کل جمعہ راتی شہر جو ہے دور کے بعد بھی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے آیتِ کریمہ کا ختم کیا اس میں بھی دعا کرا رہے ہیں اور تقریباً ہر نماز میں سلاب زدگان اور ان کی جو مصیبت زدگان ان کے لئے دعا خیر ہی ہو رہی ہے مرگ بھر میں ہونے والی شدید طوفانی بارشوں اور بدترین سیلاب نے طول و عرص پر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقائیں اجل بنے جبکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ایک اور نمازی دانش مقبول کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ٹی وی میں بتائے چاہ رہا ہے اور سندھ کے حالات سے تو بہت اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے کراچی پورے سندھ میں کے پی کے میں اور پنجاب کی بھی بہت سے علاقے ہیں جس میں اچھی خاصی تباہی بتائی گئی ہے اور جو ابھی بھی صورتحالیں وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہیں اور ٹی وی پہ بھی اور بڑے بیمانے پر جی ٹی سی ہو گیا یا خدمت ہو گیا یہ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو امیر لوگ ہیں یہاں سے کراچی سے اور تعاون کریں اور لوگ کی مدد کریں تاکہ جلد سے جلد ہم کابو پا سکیں خیال رہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے تازہ آداد و شمال کے مطابق سیلاب اور توفانی بارشوں کے باعث ہزار و ایکر رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کے باعث حضائی بہران پیدا ہو گیا ہے مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ میں دو بار کراچی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا لیکن اب ہارا تو پھر الیکشن نہیں لڑوں گا میں پانچ ماہ جیل میں بھی تھا تو نیب والوں سے پوچھیں میرا کوئی قصور نہیں تھا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے محایدہ کیا اور پھر خلاف پرزی کی کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس پوری جانا چاہیے تھا کرونا آیا تو آئی ایم ایف میں بریک آیا اور ورڈ بینک میں امداد دی انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ساہرے سترہ ارب ڈالر کا ہو گیا تھا اور حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی بہاری ترجیحی تھی پر ویس مشرف کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آٹھ اشارہ ایک تھا وزیر خزانہ نے کہا اسٹیٹ بینک نے شرح سوت پندرہ فیصد کر دیا ہے جبکہ کرونا میں ساہرے چار ارب ڈالر کا قرض بھی موف ہوا ہمیں آئی ایم ایف سے بات کرنے میں مشکل ہوئی انہوں نے کہا پاکستان نے اب تک پورٹ سے ٹیکس حاصل کیا ہے اور ببل گم کا جو خام مال ہے اس کی بھی درامدی ڈیوٹی دی جاتی ہے پاکستان میں اسی فیصد مینیفیکچر پیدا کر کے مال فروف کرتے ہیں ایک سرمایہ کار نے پلاسٹک فیکٹری لگانے کی بات کی اور بی سال کے لیے ٹیکس میں ریایت مانگ لی وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے کہا ہے کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے ٹینٹ اور مچھے دانیوں کی ضرورت ہے سلاح متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری کا کہنا ہے کہ سلاح متاثرین کو مہیا کی جانے والی رقم میں کٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ سلاح سے ملک کے بیشتر اعظام متاثر ہیں جن کی خدمت میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پیش پیش ہے مگر سلاح متاثرین کی رقم میں کٹوٹی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے سلاح متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے شازیہ مری نے کہا یہ باعث خوشی کی بات ہے کہ دنیا پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کر رہی ہے وفاقی وزیر نے سابق وزیر اعظام عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اپنی عادتوں سے آزادی کی ضرورت ہے وہ ان حالات میں بھی جلسے کر رہے ہیں شازیہ مری کا مزید کہنا تھا کہ لارڈلوں کا ٹولا کہتا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دیں جبکہ مشکل میں تو مخالفین کی بھی مدد کی جاتی ہے عمران خان نے دو ہزار دس میں جو پیسہ جمع کیا تھا انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور نہایتی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچے ہو چمچوں کا ٹولا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں پاکستان کو امداد نہ دیں پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں مطلب دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ آگے آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی مزید خبریں بھی بلٹ ان کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی